موسیقی ہیلو فرنڈز ویلکم تو ڈیفنس مٹریکس تو ایک امپورٹنٹ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے انڈیان نیوی کے دوارہ ایڈا کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے ٹوین اینجن ڈیک بیسڈ فائٹر پر اور اس کی جو ٹائم لائن ابھی پریڈٹ کی جا رہی ہے وہ دوہزار چھبیس کی فرسٹ لائٹ کی ہے اور دوہزار اکتیس کی سروس انڈکشن کی ہے دوہزار چھبیس ایکچلی کافی سپیشل لیئر ہے کیونکہ اسی سال ایڈوانس میڈیم کومیٹ ایک رافٹ یعنی آمکہ کی بھی فرسٹ لائٹ ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے تو بیسیکلی ہم ٹیڈ بی ایف سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو ٹیڈ بی ایف سے جو ایکسپیکٹیشن رہے گی تو ٹیڈ بی ایف کے روپ میں ہم تیریس مارک ٹو یا پھر میڈیم ویٹ فائٹر کا ایک زیادہ کیپیبل ورزن دیکھ سکتے ہیں کمپیڈیٹیولی یہ ہر معاملے میں تیریس مارک ٹو سے چاہے ہم اس کی کیرنگ کپیسٹی کی بات کرنے 26 یعنی کی 26 ٹرن کلاس کیٹیگری میں آئے گا تو ویپن کیرنگ کپیسٹیز کی زیادہ ہوگی ساتھی ساتھ دو انجن یوز کرے گا تو جو اس میں الیکٹرونکس یوز ہونے والے ہیں وہ زیادہ پاورفول ہوں گے ساتھی ساتھ ڈیزائن سے جو رڈا کروس سیکشن ہے اس کو کم رہنے کی کوشش کری جا رہی ہے اور اپنے میکسیمم فیچرز ہو ہیں یہ ایڈوانس میڈیم کومیٹ ایکرافٹ یعنی کی آمکہ سے بورو کرے گا تو یہ انڈیا کا بیسٹ 4.5 جنریشن ایکرافٹ ہوگا اور اسے آپ رفال F4 کی کیٹیگری میں رکھ پائیں گے تو یہاں سے یہ چیز تو کلیر ہے کہ نیوی اس پروگرام کو بیک کر رہی ہے لیکن کیونکہ نیوی یہاں پر اس پروگرام کو بیک کر رہی ہے اس لئے جو نیوی دوارہ ڈیک بیس فائٹر کے لئے ریلیس کری گئی تھی اس کے انترگر جو فائٹر دیکھے جا رہے ہیں ان کے پروکیورمنٹ پر سوال اٹھ جاتا ہے کیونکہ اگر آپ تیٹ بی ایف کو اپنا مین ورکھورٹس بنائیں گے 2031 کے بعد تو آنے والے 3 سے 4 سال میں یا پھر 5 سال میں کوئی ایک نیا ایکرافٹ لینے کا سنس بنتا نہیں ہے ساتھ ہی ریسنٹلی ہم نے یہ نیوز بھی دیکھی کہ انڈیا نیوی جو ہے وہ میک نوٹی نائن کے کے اپگریڈ کے لئے جا رہی ہے اچھیل دوارہ جو کرے جائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نیوی کا فیلحال جو فوکس ہے وہ میک نوٹی نائن کے پر ہی ہے اور فیوچر کے لئے جو فوکس ہے وہ تیٹ بی ایف پر لگ رہا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے لیکن جو میک نوٹی نائن کے کے نمبر ہے وہ دو ایکرافٹ کیریئر کے حساب سے سوفیشنٹ نہیں ہے تو لوجیکل یہاں پر ایک ہی اپشن دکھائی دے رہا ہے وہ فردر اور میک نوٹی نائن کے کو پرکیور کرنا جن کو ایچیل دوارہ ہی اپگریڈ کیا جائے اور انڈیا نیوی کے دونوں ایکرافٹ کیریئر سے یہ سیم ایکرافٹ جو ہے وہ آپریٹ ہو سکے باقی لفٹ کا ایشو تو ایک ہے ہی لیکن جو میک نوٹی نائن کی ہے وہ آرام سے فٹ ہو سکتا ہے دونوں ایکرافٹ کیریئر میں تو ایسا کوئی روم نظر نہیں آتا ہے جہاں پر رفال اور F-18 کی کی کیٹرولیشن فٹ ہوتی ہے ایک سلوٹ اگر آپ بنانا چاہے وہ تب بن سکتا ہے جب انڈیا تھرڈ ایکرافٹ کیریئر کی طرف جائے جس پر کچھ ریپورٹ پاسٹ میں آ رہی تھی کہ یہ پوسیبیلٹی ہے تو اگر تین ایکرافٹ کیریئر آپ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈٹ کے اراؤنڈ ایکرافٹ کی ریکوارمنٹ پڑے گی یا پھر دوسری چیز اگر انڈیا نیوی اپنی ایوییشن ونگ کو زیادہ ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہے اور جو لینڈ بیسٹ بیسز ہیں وہاں سے بھی یہ فائٹر کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہاں پر زیادہ ایکرافٹ کی ریکوارمنٹ نیوی کو پڑ سکتی ہے تو ان دونوں کیسز میں ایڈیشنل ایکرافٹ جس میں رفال یا پھر آپ F-18 سپر ہونٹ بلوک 3 کو کسیڈر کر سکتے ہیں ورنہ پریکٹیکلی ابھی جو آپشن دکھائی دیرا ہے وہ فردر مک 29K کے آرڈر ہی دکھائی پڑ رہے ہیں کیونکہ نیوی جو ہے وہ اپنا کمیٹمنٹ تیڈ بی اف پر شوک کر چکی ہے کیونکہ نیوی یہاں پر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹلی بیک کر رہی ہے تو اگر یہ ایکرافٹ جیسا پلان کیا گیا ہے ویسا نکل کر سامنے آتا ہے تو جس حساب کی ٹائم لین یہاں پر دیکھی جا رہی ہے ایئر فورس بھی اپنا انٹرسٹ بعد میں شوک کر سکتی ہے اس پوسیبیلٹی کو ہم نکار نہیں سکتے کیونکہ ابھی تک تیرس مارک 2 کو لے کر ایئر فورس اتنا اپن لی سامنے نہیں آئی ہے وہی پر دوسرے ہاتھ پر ہم بات کریں تو جو ٹیڈ بی اف ہے وہ تھوڑا بیٹر اے کرافٹ یہاں پر نظر آ رہا ہے اور دیفنیٹلی یہ بیٹر ہوگا تیرس مارک 2 سے تو ایئر فورس کا بھی یہاں پر انٹرسٹ آ سکتا ہے اور یہ ہم پاسٹ میں دیکھ چکے ہیں جو نیول فائٹر ہے وہ ایئر فورس دوارہ آرام سے یوز کے جا سکتے ہیں تھوڑے بہت موڈیفیکیشن کے ساتھ جیسا کی رفال کے کیس میں کیا گیا ہے تو اومنی رول کومیٹ ایک راوٹ بھی ریالٹی بن سکتا ہے یہ پوسیبیلٹی یہاں پر ایکزسٹ کر رہی ہے تو اگر تیرس مارک 2 پر ایئر فورس کا کمیٹمنٹ اتنا نہیں دیکھ رہا ہے تو پوسیبیلٹی یہ ہے کہ ایئر فورس ایمار ایف پر فوکس کرے اور کیونکہ نیوی تیرس کے پروجیکٹ کو پہلے سے ہی بیک کر رہی ہے اور یہ اگر پروپر آتا ہے تو ایک پوسیبیلٹی بن سکتے ہے ایئر فورس کے لیے آمکا کے ساتھ اسی بات پر ہم اس اپ ڈیٹ ویڈیو کو ختم کریں گے لائک کریے سبسکرائب کریے شہد موسیقی